دنواد اپا دیکھ سی آج کرشی منترالے تتھا کسان کلیان منترالے کی اندازان مانگوں پر چرچہ ہو رہی ہے میں سب سے پہلے مانے پردان منتری جی اور مانے کرشی منتری جی کا بہت بہت آبار وقت کرتا ہوں کہ آپ نے اس بار کسانوں کے لیے کچھ ویسے سوئیدائیں دی ہیں اچھا بجٹ دیا ہے خاص طور سے کچھ ایسی سنستائیں جو سپرائے تھی ان میں بہت اچھا کام کیا ہے ہمارے دیش میں 668 کرشی ویگیان کے اندر کام کرتے ہیں پچھلے اتیاز کو میں دیکھتا رہا ہوں کرشی ویگیان کے اندروں میں بھی میں کافی برمن کرتا رہا ہوں ان میں بہت سا ابحاؤ دکھائی دیتا تھا لیکن ماننے منتری جی نے اس اور پریاس کیا اور کافی اچھا بجٹ دے کرکے انہیں کرشی ویگیان کے اندروں کو سکریے کیا ہے انہوں نے سوئیدائیں دی ہیں میں آپ سے پیکشا کروں گا کہ اور ادھیک بھی آپ اس میں بجٹ دینے کا پریاس کریں گے اس کے ساتھ ساتھ میں بہارے سرکار نے جو بجٹ دیا ہے اس میں کچھ ویشوں پر بہت اچھا مہتوکن بجٹ دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں جیسے ہماری ڈیری ادھیم سینلتہ دیسی نسل کی بات ماننے کور صاحب بھی کہا رہے تھے انہیں وقتہوں نے بھی کہا ہے دیسی نسل پر صدار کرنے کے لیے پچھلی بار ہمارا پچپن کروڑ روپے کا بجٹ تھا اس بار اس کو بڑھا کر کے پینسٹھ کروڑ روپے کیا ہے اسی پرکار راستے گوکل میسن میں بھی بجٹ کو بڑھایا ہے پسو دن سواست تھے تھا تھا روگ نیانترن کا مارا دو سو چوراسی کروڑ کا بجٹ پچھلا تھا اس بار اس کو بڑھا کر کے دو سو اٹھانویں کروڑ کیا ہے تو اس طرح سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کسانوں سے سمجھ دیت پچھنوں کی تھی اور خاص طور سے میں نویدن کرنا چاہوں گا کہ مانے منتری جی نے جس ویشے میں ویسے کام کیا ہے ابھی چرچہ کر رہے تھے برانی چھتر کی برانی چھتر میں اور کم پانی کے اندر فصل پیدا ہونے والی بہت سی فصلیں ہیں جیسے دالیں ہیں اور دالوں کی خپت ہمارے دیس میں بہت عدی خپت رہتی ہے مانے منتری جی نے کچھ بیجوں کے انساندان پر بہت اچھا کام کیا ہے کرشی منترائیلین پسلے تین سال میں جیسے نئی جو قسم پیدا کی گئی ہیں ان کے اندر چاول کے اندر کئی اچھی نسلیں آئی ہیں تیئیس ڈی آر آر دھان کی چوالیس نوہ یہ بہت سی اچھی نسل ہیں جو بہت بڑے چھتر کے اندر چاول پیدا ہوتا ہے اور اس پر کام کیا گیا ہے اسی طرح سے گئوں کی جو نسل ہیں گئوں کا اتپادن گھٹا جا رہا ہے ہمارے بندارن کی درشتی سے جمین گھٹ رہی ہے آبادی بڑھ رہی ہے اور اس گھٹی ہوئی جمین کی درشتی کون سے یادی ہم اپنے اچھے بیجوں کا اتپادن کریں گے اور اتپادن بیج کانو سندان کر کے اچھے بیج لائیں گے اس سے کسان کا اتپادن بڑھے گا اور کسان کا اتپادن بڑھنے کے کانو اس کو اچھی آمدنی ملے گی تو گئوں کے چھتر میں کئی اچھی نسلیں لائے گئی ہیں جیسے ایس ڈی دو جانو سو سٹھ سٹھے تین سو تیالی سے ایس ڈی تین جا چھاسی یہ گئوں کے چھتر میں کام کیا گیا ہے اسی طرح سے چنے کے اوپر کام کیا گیا ہے ہماری عصاری انسٹی ہے بیکانیر انسٹی ہے ان دونوں انسٹیوں نے چنے پر کام کیا ہے چنے میں جی جے کے پانچ جو ایک قسم ہے جو ہمارے ہاں پر چنے میں بہت بیماریاں لگتی ہیں لیکن اس نسل کے اوپر بہت بڑا کام جو اچھا کام کیا گیا ہے یہ نسل ایسی ہے جو بیماریوں سے بچ جاتی ہے ایسے ہی کابلی چنہ جو ہے اس میں تین ازار بائیس جو نسل آئی ہے جو سشک جڑ کے جڑ سوک جاتی تھی پودے کی اس پرکار کا ایک بیز پیدا کیا گیا ہے تاکہ اس کے جڑوں میں بیماری نہیں لگے اور اس کا ایک ریسرچ کیا گیا ہے اسی طرح سے مون کے اوپر بہت اچھا نسل اندان کا کام ہوا ہے جس کی جرور تھی یعنی مون پورا دیس کھاتا ہے اور دال کا ہمارے دیس میں بہت بڑی کھپت ہے تو مون کے اندر ہے جو نسل اندان ہوا ہے اس میں باون سے پچپن دن کے اندر یہ فصل تیار ہو جاتی ہے اس کی تین تین فصلیں بھی ہمارا کسان لے لیتا ہے جیسے ابھی فصل کٹے گی ترنت اس کے بعد میں بیز کر کے اور ایک نئی فصل لے سکتا ہے تو مسور کے اندر بھی لے سکتا ہے تو میرا کہنے کا اپنا یہ ہے کہ کسان کی اس چھتر کے اندر ہماری بہت سارے انسٹوٹ لگے ہوئے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کرشیوشوشدیل کے اندر دو سو ہیں چھ سو اٹھ سٹھ لگے ہوئے ہیں ہمارے راجے کرشیوشوشدیلے پیہنسٹھ ہیں اور اے آئی سی آر سی کی جو یوجنائے ہیں وہ اکیاسی ہیں ماند وشوید دیالے پانچ اس چھتر میں کام کر رہے ہیں کیندریہ کرشی وشوید دیالے تین کام کر رہے ہیں اور کرسی سنکھائے سہیدے کیندریہ وشوید دیالے جو ہیں وہ تین اس چھتر میں کام کر رہے ہیں تو یہ ریسرچ سینٹر ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں اور ان میں خاص طور سے میرا ایک نویدن ہے کہ ہمارے انہوں سندان کے اندروں میں جیسے کی پہلے وقت آؤں نے اس بات پر بہت دیان دیا ہے کیونکہ میں اس چھتر میں کام کرتا رہا ہوں میں نے چالیس سال گاؤ پارن کے چھتر میں لگائے ہیں گائے کے چھتر کے اندر ہمارے پہلے کے لوگوں نے سوید کرانٹی کی لیکن اس پرکار کی نسلیں ویدیسوں سے لے کر کے آگئے جو ہمارے واتاون کے انکول وہ نہیں رہ پاتی ہیں ویدیسی نسل جیسے جرسی نسل ہے ایچ ایف نسل ہے ہمارے یہاں پر راجستان کے اندر پچاس ڈگری تک ٹیمپریچر جاتا ہے لیکن وہ کولر چاہیے ان کو پنکھا چاہیے ان کو اسی چاہیے ہماری جو دیسی نسلیں ہیں راجستان کی راٹھی ہے راجستان کی تھار پارکر ہے پنجاب کی سائیوال ہے گجرات کی گر نسل ہے یہ گرم چھتر کے اندر کام رہ کر کے سمیں دیتی ہیں اور دس دس بار یہ نسلیں جو ہیں ہماری دودھ دیتی ہیں دس دس بار ان کا بیانت آتا ہے تو ان نسلوں کا نسل دان کیا جائے اور ان پر کام کیا جائے اسی طرح سے کھیتی کی درشتی سے میں نیویدن کروں گا جیسے سکٹیم کو جیوی کھیتی میں پروڈکسن کیا گیا ہے آج ستھیتی یہ پیدا ہو گیا راجستان کا گنگانگر جلہ ہے یہاں نیال جی بیٹھیں ان کے چھتر سے بیکانیر میں ہمارے ہاں پر ایک کینسر آسپٹل ہے وہاں سے ٹرین آتی ہے اس ٹرین کا نام ہی کینسر ٹرین رکھ دیا گیا ہے کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جس میں سینکڑوں مریض نہیں ہوں ہمارے پرتیک جلے کے اندر جہاں کہیں جاتے ہیں وہاں کینسر کی بیماری بڑھ رہی ہے اس کا کارن کیا ہے کہ خاد کی مہترہ دیکھ ہو گئی رسائنی خاد کی دوائیوں کا پریوکہ ہوتا ہے اس لئے ایک کرشی ویگیان کے اندروں کے اندر اس پرکار کی ایک یوزنہ بنائی جائے تاکہ دیسی طریقے سے گو موتر سے اور انہیں چیزوں سے آکھ ہے دھتورہ ہے گو موتر ہے تماکو ہے ان سے بہت سے ستھانوں کے اوپر جو دیوی کھیتی کرتے ہیں انہوں نے سندان کام بھی کیے ہیں میرے لوگ سبا چھتر میں چار پانچ گاؤں کے اندر اچھا کام ہوا ہے اس کے اوپر سرچ ہونا چاہیے اسی طرح سے میں ایک نویدن کروں گا کہ میرے چھتر میں میں نے پچھلی بار بھی اس مودے کو اٹھایا تھا اور خادیا منترالے سے اور کرشمندرالے سے سمندی دونوں منترالے یہ وشے ہیں پیاز کی خرید کا ہمارے ہاں پر سرواز ایک پیاز ہوتا ہے لیکن پیاز کا بہاو جب سیزن نہیں ہوتا ہے تو بیس پچیس روپے کلو جاتا ہے اب پیاز کا سیزن آیا ہے تو ابھی ہمارے ہاں دس پرسنٹ پیاز نہیں آیا ہے مارکٹ میں اس کا بہاو چار روپے کلو پر آ گیا ہے تو پیاز کے بندارن کا پیاز کی خرید کی ویوستہ کی جانی چاہیے ہمارے ہاں پر آنولہ کی میرا جو لوگ سبا چھتر اس میں ایک بھی دانس با چھتر ہے چومو وہاں پر آنولہ اتنی ماترہ میں ہوتا ہے سینکڑوں ٹرک آنولہ نیتے پرتی وہاں سے باہر جاتا ہے وہاں کوئی اس پرکار کا پروجیکٹ اگر لگا دیا جائے جس سے کسانوں کو اس کا اللہ مل سکے تو اسی طرح سے میں آپ سے نویدن کرنا چاہوں گا کہ مانے منتری جی اس ور دیان دیں گے خاص طور سے دیسی نسل کے نسندان کے اوپر اور برانی چھتر میں کم پانی سے ہونے والی فصلوں کے اوپر ریسرچ ہونا چاہیے اور گو پالن کے اندر بھی آپ نے دو دیسی نسل کا بجٹ دیا ہے اس کے لئے میں مانے پردان منتری جی مانے منتری جی ان کا بہت بہت آوار کرتا ہوں دھنیواد